ہنمان جی کو سندور کیوں چناتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گا رامان کی ایک قطعہ ہے اس کے نسار ماتا جان کی یعنی سیتا جی اپنے مانگ میں سندور لگا رہی تھی اسی سمیہ ہنمان جی آگئے اور سیتا جی کو سندور لگاتے دیکھ بولے ماتا یہ لال ادرب جو آپ کے مستق میں لگا رہی ہیں یہ کیا ہے اس کے لگانے سے کیا ہوتا ہے ہنمان جی کا پرشن سن کر سیتا جی چھپ رہی پھر کچھ بولی کہ یہ سندور ہے اس کے لگانے سے پربوشری رام دیرگائی ہوتے ہیں ان کی عمر لمبی ہوتی ہے اور مجھ سے صدی پرسند رہتے ہیں چھٹکی بھر سندور لگانے سے پربوشری رام چندر کی جدی درگائیو پرسندتہ کی بات ماتا جان کی کہ مکسسن کا عشری ہنمان نے بچار کیا کہ جب تھوڑی سے سندور لگانے سے پربو کی عمر اتنی لمبی ہو جاتی ہے تو کیوں نہ میں اپنے سمپون شریر میں سندور لگا لوں اور پربو کو عجر عمر کر دوں پرن ٹھیک ویسا ہی کیا سمپون رتن میں سندور پوتکر دربار میں پہنچے اور شریر رام سے کہنے لگے بھاگوان پرسند ہوئے ہنمان جی کا سندور پتہ شریر دیکھ کر شریر رام ہسنے لگے رہسترستے بولے وچ یہ کیسی دشاہ بنا کر آئے ہو تب ہنمان جی نے سارا برطانت بتایا ساری بات سن کر شریر رام جی اتے پرسند ہوئے اور بولے وچ تمہارے جیسا میرا بھکت ان کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے تد پشچات انہوں نے ہنمان جی کو عمرت پردان کیا تھویزہ ہنمان جی کو سندور چڑھائے جاتا ہے ہنمان جی کے شریر میں سندور کا لیپن کا دوسرا قرن ایک اور ہے دیبتاؤں کے سینہ دیپتی ید کے دیبتا منگل ہیں صبحوں سے اگر ہیں پراجین دھرم گرنتوں میں لال رنگ کو رجوگن کا پرتیق مانا گیا ہے رجوگن شکتی کا کیندر ہے رجوگن کا ہی پرنام ہے گتی یہی کارن ہے کہ شکتی اپاسک ویبن نانسٹھانوں میں لال رنگ کے وستر کو دھارڑ کرتے ہیں میں بھی جب اپنے سادکوں کو بولتا ہوں لال وستر پہننے کے لیے تو اس کے پیچھے کا کارن یہی ہے کہ ان کی سادنا میں گتی آئے سندور کا نرمان سیشے سے ہوتا ہے جو شکتی کا مہتپون استروت ہے ہنمان جی کی بھکتی کے ساتھ ساتھ یدی کے بھی دیو تھا ہے اس کے لیے ان کے شریر میں چمیلی کے تیل سے سندوری رنگ کا لیپن کیا جاتا ہے ہنمان جی سے سممندت کسی پرکار کی سادنا کو آپ کو کرنا ہو تو آپ مجھ سے دیوے نمبر پر سمپر کر سکتے ہیں جائے شری کال بہرہو شری گروہ چرن سارو جی رجی بھیج ملم کھونے سندھار سب کی رونگٹے کھڑے ہوگے اس کو دیکھتے ہی اس کا ایک پریوگ ہے مانتر کے ساتھ جب میں سادکوں کو دیتا ہوں اس مانتر کے ساتھ پریوگ میں بتاتا ہوں کہ آپ اس دند کو پکڑ کے شریر بہرہو دند ہے اس دند کو پکڑ کے ایسے تین باروں اس مانتر کا اچاران کر کے اگر آپ اپنے تین باروں سے ستھان پر ٹھوک دیا تو سمجھ لیجئے بیس بیس پچاس پچاس سو سو کلومیٹر دور تک اس کے اچاران سے اور اس ٹھوک سے پڑھنے والی چوٹ اس دھڑتی کے بھیتر ہی نہیں اوپر کے بھی شکتیوں کو صفائے کر دیتے ہیں ٹھوک دیتے ہیں موسیقی